بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سفر کے مہینے کے بارے میں کچھ معلومات فرام کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس مہینے اپنے بچوں کا روحانی تحفظ کیسے کرنا ہے ناظرین سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں بہت سے انبیاء اکرام پر اور اولیاء اکرام پر بہت سے آسمانی آفتوں اور مسیبتوں کا نزول ہوا اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس مہینے زمین پر آسمانی آفتوں کا نزول ہوتا ہے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اس مہینے بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو یہ نظر بد آسانی سے دور نہیں ہوتی بچے اگر بیمار ہو جائیں تو تاز زندگی بیماری ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی بچے اگر اس مہینے والدین سے بتمیزی کر لیں تو تاز زندگی یہ اپنے والدین کے باعدم نہیں ہو پاتے اس مہینے بچوں کا اگر جنم ہو تو پدائے سے موت تک یہ مسیبتوں اور پریشانیوں میں مقتلع رہتے ہیں الگرز ناظرین سفر کے مہینے میں بہت سی آفتوں اور مسیبتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان آسمانی آفتوں اور مسیبتوں سے سبھی افراد متاثر ہوتے ہیں ان آسمانی آفتوں اور مسیبتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے معصوم بچے ہوتے ہیں ناظرین اگر آپ اپنے بچوں کا ماہ سفر میں نزول ہونے والی آسمانی آفتوں اور مسیبتوں سے روحانی تحفظ جاتے ہیں تو آپ آستانہ سے وہ لوحے اسم آزم مگوا کر اپنے بچوں کے گلے میں پہنائیں جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اسم آزم کا عمل بھی مکمل پڑا گیا ہو انشاءاللہ اس لوحے اسم آزم کی برکت سے آپ کے بچے نہ صرف ماہ سفر کی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے بلکہ اس لوح کی برکت سے آپ کے بچے ہر قسم کے جادو تونے جنات اسیب ناگہانی افات و بلیات سایہ اسیب دشمن حادثہ کرز مرز بیماری تنگ دستی اور بندش جیسے معاملات سے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے ناظرین اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوحے اسم آزم فرد کی پدائی سے موت تک ہر آفت سے نجات اور ہر بیماری سے شفا ہے لوحے اسم آزم چاندی کی تفتی پر تحریر لوحے قرآنی یا لوحے اسم آزم کا نقش ہے اس کا حدیعہ علاقت پندرہ سو روپے ہے اگر آپ یہ لوح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پندرہ سو روپے اور پلس دو سو پچاس روپے دا خرچ جمع کروائیں اور اسی نمبر پر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایم ایس کریں انشاءاللہ آستانہ صرف چوبیس گھنٹوں میں لوحے اسم آزم آپ کے مطلوع ایڈریس پر پہنچا دے گا اگر کوئی فرد پندرہ سو روپے افور نہیں کر سکتا تو وہ یہی نقش کاغذ پر مشکو زافران سے تحریر آستانہ سے مگوا کر استعمال کر سکتا ہے زافرانی نقش حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایس یعنی ڈاک خرچ دو سو پچاس روپے ادا کرنا ہوں گے یاد رہے کہ یہ دو سو پچاس روپے ٹی سی ایس کی فیس ہے آستانہ کا حدیعہ نہیں آستانہ کی طرف سے یہ نقش اپنے تمام سائلین کو بلکل فری دیا جاتا ہے اگر کوئی فرد ٹی سی ایس کے دو سو پچاس روپے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بعد از نماز فجر دو ہزار مرتبہ دروت ابراہیم تلاوت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرے اور ہمیں اطلاع کرے انشاءاللہ آستانہ آپ کے ٹی سی ایس کے دو سو پچاس روپے بھی خود ادا کر کے آپ کو نقش اسم آزم پوریر کروا دے گا ناظرین لوح اسم آزم یا نقش اسم آزم کے فوائد و فضائل کے لیے ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے لہٰذا لوح اسم آزم کی روکویسٹ کرنے سے پہلے اس لنک کو ضرور وزٹ کر لیں اور آخر میں آپ سے روکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ مل جائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں آپ کی سبھی نیت دعاوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین